اور سے شلوار کے نارے کی طرح ہونے چاہیے جب سک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی نارے کی بہتر رہیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ناظرین محترم 7 جون 2014 کو ایک فلم ریلیز ہونے والی ہے جس کا نام ہے ہم دو ہمارے بارہ جو ہمارے بارہ کے نام سے بھی پوپولر اور فیمس ہے ناظرین محترم یہ فلم جس طریقے سے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے آستھا کو ٹھس پہنچانے کیلئے بہت ساری فلمیں بنائی گئی تھی اور جس میں مسلمانوں کے قرآن اور حدیث کا غلط ترجمہ اور مفہوم بیان کر کے اسلام کی غلط شبیہ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا ایسا ہی ایک مرتبہ پھر اور ایک ناپاک سادش کی جا رہی ہے مسلمان کو اور قرآن کو بدنام کرنے کے لئے حال ہی میں ساتھ جن کو یہ فلم ریلیز ہونے کی بات چل رہی ہے اس فلم کا نام رکھا گیا ہم دو ہمارے دو ہمارے بارہ تو اس فلم میں مسلمانوں کے شبیہ کو کیسے بگاڑا گیا ہے اور کیا اس میں بتایا گیا کیا دکھایا گیا ہے اور آپ اس پوری ویڈیو کا ملاحظہ کرنے کے بعد ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ یہ فلم ریلیز ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے آئیے میں کچھ اس کے ٹکڑے آپ کو دکھاؤں اور اس کے بعد آپ کے آنکھوں کے سامنے سے پردے کو بھی ہٹاتا چلوں کہ آخر اسلام میں واقعی میں ایسا ہے یا نہیں جو اس فلم میں بتایا جا رہا ہے پہلے آپ اس کا ایک ٹکڑا ملاحظہ کر لیں پھر ہم اب آپ کو اس کا ایکسپلینیشن بتائیں گے تو آپ نے یہاں دیکھا کہ ایک مولوی صاحب ہیں جو یہ بتا رہے ہیں قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی دو سو تئیس نمبر آیت کریمہ کے بارے میں اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتی ہیں تم اپنے کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوتا ہے تو اب اس آیت کریمہ کو کس انداز میں یہ مولوی بیان کر رہا ہے یا سینیمے والوں نے کس انداز میں اس کو درساننے کے کوشش کی ہے اب ذرا اس کا ملازہ کر لیں یہاں پر ایکچویل میں یہ آیت کریمہ بتانا مقصود نہیں ہے بلکہ یہاں پر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اسلام دھرم میں قرآن کے مطابق عورتوں کا کئی سے مس یوز ہو رہا ہے یعنی مرد اس کے ساتھ جس طرح چاہے سیکشوال انٹرکورس کرے اس کے ساتھ صحبت کرے جس کنڈیشن میں چاہے کرے یہاں پر بتایا گیا کہ ان کو کھیتی تو کھیتی میں جس طریقے سے مزدور حل جوتا ہے تو اس طریقے سے ایک آدمی بھی اپنے بی بی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتا ہے حالانکہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ یہ آیت کریمہ کے بارے میں سینیما والے کو کیا معلوم ہوگا قرآن اور حدیث کا علم جو ہے جو لوگ اس کے علم کو حاصل کیے ہیں جو اسلامی کے سکولرز ہوتے ہیں ان کے پاس صحیح علم ہوگا تو یہ سینیما والے کیا معلوم ہوگا یہ تو فقط اپنے سینیما کو چلانے کے لیے اسلام کی غلط شبیہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایکچول میں اس آیت کریمہ کا تعلق اس سے اوپر والے آیت کریمہ کے ساتھ ہے یعنی آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسعلونک ان المحید یعنی اے محبوب اے محمد لو عورتیں آپ سے پیریٹ کے مسائل کے بارے میں پوچھتی ہیں قل ہو ادن آپ فرما دیجئے وہ تو گندگی ہے وہ تو ناپا کی ہے فعتزلو نساء فی المحید یعنی عورتوں کو حکم دیجئے اے عورتوں تم پیریٹ کی حالت میں اپنے شہروں سے دور رہو اور شہر تم سے دور رہے یعنی پیریٹ کی حالت میں عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا صحبت کرنا یہ ہماری شرعہ میں ناجائز و حرام ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّا حَتَّى يَتْهُرْنَ اور شہروں کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تک عورتیں پاک نہ ہو جائیں پیریٹ سے فری نہ ہو جائیں ان کے ساتھ ہم بستری نہ کی جائے تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیریٹ کی حالت میں عورتوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے یہ ہماری شرعہ کا رول ہے اسلامی کے لوح یہ اور آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ پیریٹ کی حالت میں جب کوئی شوہر بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو نیچرلی طور پر عورت کے اندر چڑھ چڑھاپن بھی زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ عورت کو تکلیب بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اسی بنابراہ اس آیت کریمہ میں ان سے ہم بستری کا حرام بتایا گیا تو جشٹ اس کے بعد ہی والی آیت کریمہ ہے 223 جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے لوگوں اگرچہ پیریٹ کے دوران ان سے ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے لیکن عورتیں تو تمہاری ہی کھیتی ہے وہ تو تمہارے لیے ہی ہے تمہاری نکاح میں ہے تم پھر جس طرح چاہو اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو کب؟ جب وہ پاک ہو جائیں تو یہاں پر یہ بتانا چاہا ہے قرآن نے اللہ کے مقدس کلام نے تو دونوں آیت کا کمبائنیشن ایک دوسرے کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر ان ظالموں نے کیا کیا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آیت کے ایک ٹکڑے کو اٹھایا اور اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ لوگوں کا اور کتنا ظلم کیا جا رہا ہے وہ جس کنڈیشن میں بھی ہو اور اس کے ساتھ ہم بستری کو وہاں پر جائز قرار دیا جا رہا ہے تو یہ بتانے کیلئے آیت کریمہ پیش کی گئی تھی بہرحال اس کے بعد آپ سنیں کہ اس فلم میں اور کیا دکھایا گیا ایک اور پارٹ آپ سنتے چلیں پھر میں ایکسپلینہ بھی کرتا ہوں آئیے آج ہماری تبیر ٹھیک نہیں ہے ہماری تو دو دن پہلے ختم ہو چکی ہے عورت اگر حمل کی حالت میں بھی ہو اور شوہر اسے اپنے پاس بلائے تو عورت کو نہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اب یہاں پر یہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت اگر حمل کی حالت میں بھی ہو تب بھی شوہر اگر اسے بستر پر بلائے تو اس کے لیے آنا ضروری ہے اگر نہیں آئے گی تو گنہگار ہو جائے گی یہ بتایا جا رہا ہے ناظرینہ محترم میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ اس میں یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ عورت کیسی مجبور ہے دیکھئے وہ پرگننٹ کی حالت میں ہے تب بھی شوہر بلائے تو نہ نہیں کر سکتی ہے تب بھی اس کو جانا پڑے گا تو یہ دکھا کر بھی دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ اسلام دھرم میں کتنی سختی ہے کتنا کٹر پنتھی والا یہ مذہب ہے کہ عورت پرگننٹ ہے تب بھی اس کو شوہر کے فرما برداری کرنے پڑے گی یہ دکھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ مسئلہ یہ ہے ہماری اسلامی law یہ ہے کہ عورت پرگننٹ کی حالت میں اگر ہے تو شوہر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن کب تک جب تک عورت کو کسی بھی طرح کی تکلیف کا حساس نہ ہو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کوئی تکلیف کا حساس نہ ہو اس وقت تک شوہر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن اگر اس کے پیٹ میں بچے کو تکلیف ہو یا عورت کو تکلیف فیل ہو رہی ہو جیسے کہ نورملی سات یا آٹھ مہینے کے بعد ہوتا ہے تو اس وقت بلا شبہ ہماری شرعہ میں منع ہے کہ اس وقت ہم بستری نہ کی جائے لیکن اس سے پہلے جب عورت نورمل کنڈیشن میں ہوتی ہے دونوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو بلا شبہ ہم بستری کرنا جائز ہے لیکن یہاں پر کیا دکھایا جا رہا ہے کہ عورت کو تکلیف ہو تب بھی شہر بلائے تو سجانا پڑے گا تو بلا شبہ بتائیے یہ اسلامی لوگ کے خلاف بات ہو رہی ہے کی نہیں تو یہ سوچی سمجھے ایک پلاننگ ہے مذہب اسلام کو اور مسلمانوں کا بدنام کرنے کے لیے اور آگے سنیں آپ اس مولوی صاحب نے اس فلم میں کیا بتایا ہے عورت شلوار کے نارے کی طرح ہونے چاہیے جب تک اندر رہیں گی بہتر رہیں گی نارے اب یہاں پر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ عورت شلوار کے نارے کی طرح ہے جب تک اندر رہے گی وہ بہتر رہے گی تو یہاں پر دیکھئے کتنے گھناؤنی حرکت کی گئی ہے اور کس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے کہ مذہب اسلام میں عورت کے اوپر جو پردہ کا حکم لگایا گیا اس پر اٹک کیا جا رہا ہے جس طریقے سے شلوار کے ازار میں ایک دھاگہ اندر بدھا ہوتا ہے تو ایسے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عورت کو بھی مسلمانوں نے گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا ہے اور پردہ کی پابندے ڈال کے ان کو قید و بند میں رکھا ہے یہ دکھانا چاہتے ہیں حالانکہ میرے عزیز آپ خود بتائیے نا کہ اگر مسلمان دھرم میں ایسا ہے کہ عورتوں کو غیروں سے پردہ کرنے کا حکم ہے تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے بھائی آپ کی بہن بیٹیاں بیویاں کر ننگی گھومیں تو ہم تو اس میں کمنٹ نہیں کرنے جاتے ہیں تو آپ ہمارے دھرم میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں ہمارا جو اسلامیک لوہ ہے ہمیں اسے فالو کرنے دیجئے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام دھرم اتنا پاکیزہ دھرم ہے جو بہو بیٹی کی عزت کو سکھاتا ہے اور عزت یہ پردے میں ہوتی ہے آدمی ننگا گھومیں یہ کوئی تہذیب یافتہ قوم کبھی بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ننگا گھومیں یہ کوئی سیویلائسٹ انسان سکھاتا ہے تو اگر عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا تو کون سے مزائقہ کے بات ہے جب ہماری ماں بہنوں کو پریشانی نہیں ہے تو آپ کو پریشانی کیوں ہوا رہی ہے اور دوسری بات ہمارے دھرم میں عورتوں کو جتنی عزت جتنا وقار دیا گیا ہے وہ کسی دھرم میں نہیں دیا گیا ہے آپ دیکھئے کسی دھرم میں عورتوں کا عزت وقار ہے کہ جب ایک عورت بچپن کے حالت سے لے کے جوانی کے دہلیس تک قدم رکھتی ہے تو اس کا پورا خرچہ بھرن پوسن سب اس کے باپ کے حوالے ہوتا ہے پھر وہی عورت جب کسی کی بیوی بن جاتی ہے تو اس کا سارا خرچہ اس کے شہر کے اوپر چلا جاتا ہے پھر وہی عورت جب بوڑی ہو کر ماں بن جاتی ہے تو اب اس کا خرچہ اس کے بیٹے کے اوپر آ جاتا ہے تو ہر سٹیپ پہ ہمارے دھرم نے عورتوں کی عزت کی اور اس کی عزت کرنی سکھائی بھی ہے تو ہمارے دھرم میں عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا گیا ہے جو کسی دھرم میں اتنا اونچا مقام نہیں دیا گیا ہے ہمارے یہاں تو یہ بھی ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بھائیوں کے ساتھ بہن کو بھی جائدت میں سے حصہ دیا جائے گا بتاؤ دنیا کے کسی لو میں کسی دھرم میں اسے ہے کسی میں نہیں ہے ہمارے دھرم میں یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا گیا ہے کسی دھرم میں ہے اس طرح یہ تنکنگ ہے ہمارے دھرم میں اس کو بتایا گیا ہے تو ہمارے دھرم میں عورتوں کی جتنی عزت سکھائی گئی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے تو یہ اس طرح کے مووی بنا کر کے صرف و صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے ان کے آستہوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک اور چیز دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اس کے بھی ایکسپلینیشن کر دوں اس میں ایک جگہ اور بتایا گیا ہے دکھائے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شوہر مجاز خدا ہے اور مجاز خدا کے خلاف جانا یہ کفر ہے اور کفر کی سزا صرف و صرف موت ہے اب پہلے کلپ دیکھ لیں شوہر مجاز خدا اور مجاز خدا کے خلاف جانا کفر کفر کی سزا ہے موت دیکھا آپ نے کہ یہاں پر کس طریقے سے بے باقی کے ساتھ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ شوہر مجاز خدا ہے ماذا اللہ ارے شوہر مجاز خدا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان خدا کا شریک ہو نہیں سکتا ہے کسی بھی چیز میں نہیں ہو سکتا ہے یہ شرک ہو جائے گا وہ انسان اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا اور مجاز خدا ہونے کا تصور بھی کیسے آ گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر مجاز خدا کا انکار کرنے والا کافر ہوتا اور کافر کے سزا موت ہے آپ ذرا مجھے بتائیے پورے قرآن میں پوری حدیث میں کہیں دکھا دیجئے کہ کافر کی سزا موت ہے کہیں دکھا دیجئے یہ آپ کہیں نہیں پائیں گے کافر کے سزا موت نہیں ہے بلکہ مرتد کے بارے میں حکم ہے کہ اس کی سزا ایک زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں ایسا تھا کہ جب یہ کلیر فیکنس ہو گیا تھا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے جو اسلام دھرم چھوڑ کر مرتد ہوتے تھے ان کے بارے میں حکم تھا لیکن آج ایسا حکم نہیں ہے کہ کافر کی سزا موت ہو جائی ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے تو یہ مسلمانوں پر قرآن پر سراسر جھوٹ باتا جا رہا ہے کہ کفر کی سزا موت ہوتی ہے صرف صرف مسلمانوں کا بدنام کرنے کے لئے اور کس طریقے سے اس فلم میں دکھائے جا رہا ہے کہ مرد کتنا بڑا ظالم ہوتا ہے مسلمان مرد عورتوں کے پر کس قدر ظلم کرتا ہے یہ اس میں دکھائے جا رہا ہے آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المسلمون من سلم المسلمون من لسانہی ویدہی آپ کو معلوم ہے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہوتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کے زبان سے دوسرے مسلمان سیف رہیں محفوظ رہیں تو اب اندازہ لگائیے کہ ایکچویل میں مسلمان اسی کو کہا جائے گا کہ جس کے زبان اور ہاتھ کے تکلیف سے دوسرے مسلمان سیف رہیں تو اس کو مسلمان کہا جائے گا تو جب دوسرے مسلمان کے بارے میں اتنا اچھا حکم دیا گیا مذہب اسلام میں تو جب بیوی ہوگی اس کے اوپر ظلم کو اسلام برداشت کر لے گا بلا شبہ برداشت نہیں کرے گا تو جو شخص بیوی کے اوپر ظلم کرے گا اس کو زبان سے ہاتھ سے تکلیف پہنچائے گا اور اس حدیث کے ایکورڈنگ پرفیکٹ مسلم ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اب کئی سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام دھرم میں شہر کچھ بھی ظلم کر سکتا ہے عورتوں کو پجامے کی نعرہ بنا کر رکھتا ہے ارے اسلام دھرم میں بیوی کو جو مقام اور مرتبہ دیا گیا نا وہ کسی اور دھرم میں نہ کبھی دیا ہے نہ قیامت تک دے پائے گا اسلام دھرم میں تو یہاں تک ہے کہ شہر اپنی حلال کمائے سے جو لکمہ بیوی کے موں میں ڈالتا بھی ہے نا ہر لکمے کے بدلے شہر کا ثواب ملتا ہے اسلام دھرم میں یہ بھی ہے کہ جب بیوی ناپاکی کے حالت میں ہو تو بھی اس کے ساتھ شہر ایک ساتھ بیٹ پر سو سکتا ہے ایک پلیٹ میں کھانا کھا سکتا ہے لیکن تمہارے دھرم میں کیا ہوتا ہے کہ جب عورت پیریٹ کے حالت میں ہوتی ہے اس کا منحوس بنا دیتے ہو اس کا بستر الگ کر دو اس کا برطن الگ کر دو اس کا کھانا پی نہ الگ کر دو اس کو دیکھنے تک کو منحوس سمجھتے ہو یہ آپ کے دھرم میں ہے حالکہ مذہب اسلام تو اتنا سچا پک کا مذہب ہے جو حقیقت میں عورت اور بیوی کے مقاب اور مرتبہ کو بتاتا ہے تو بلا شبہ یہ ساری باتیں ان حضرات کے سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سوچی سمجھے پری پلاننگ ہے جس طریقے سے اس سے پہلے بھی دا کیرلہ شٹوری نکال کے اور کشمیری فائلز نکال کر کے مسلمانوں کے پر کیچڑ اشالا گیا اسی کی ایک کڑی یہ بھی ہے جس میں ہم دو اور ہمارے بارہ یہ پکچر کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا اس پکچر کا بائیکٹ کریں اور آپ خود مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ پکچر ریلیز ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے آپ خود ریسائٹ کریں اور مجھے ضرور بتائیں اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایسے غلط مووی اور پکچروں سے دور رہ کر اپنے ایمان وقی دے کے حفاظت کے توفیق بھی عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ